فرنڈز ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے سسکرائب کریں اپنے اس چینل کو اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے جس سے آگے آنے والے ویڈیو سیدھے آپ تک پہنچ جائیں آج ایک نئے پارٹ کے ساتھ جو کی کفشہ ساتھوے کی سنسکرط کا انیس بار پارٹ ہے دیش ہتائے نام سے ہے دیش ہت کے لیے نام سے پارٹ ہے اس پارٹ کو پڑھیں گے آپ لوگ اپنی پارٹ پرس تک اوپن کر لیں اور میں یہاں سکرین پر پڑھوں گا نو دسہ پارٹھا نو دسہ پارٹھا مطلب انیس بار پارٹھا دیش ہتائے دیش ہتائے مطلب ہت کے لیے دیش مطلب دیش اور ہتائے مطلب ہت کے لیے تو دیش ہت کے لیے یہ کہا سدھیش یہاں بھی سمباد ہے ایک دوسرے سے وارتالہ آپ چل رہا ہے دو لوگ بات کر رہے ہیں اور بات بات کرتے ہوئے ہی شب کچھ بتائے گیا ہے سدھیش بول رہا ہے سدھیسہ مطر سدھارت بھوان کسیام ککشایام پٹھتی مطلعہ 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 مطل میں سبتم ککشایام مطلب ساتوی کلاس میں پڑھتا ہوں میں ساتوی کلاس میں پڑھتا ہوں سدھیس بول رہا ہے ایتد ویشم دھرتوہ بھوان کتر گچھتی ایتد مطلب یہ ویشم مطلب ویش دھرتوہ مطلب دھارن کر کے بھوان مطلب آپ کتر مطلب کہاں گچھتی مطلب جاتے ہو یہ ویش پہن کر یا یہ ڈریس پہن کر کہاں جاتے ہو سدھارتوہ بول رہا ہے مطلب 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 میری گڑھویشہ مطلب ڈریس میری ڈریس دیکھو اہم بالچرہ اہم مطلب میں بالچرہ مطلب بالچر میں بالچر ہوں اتہ جن سیوائیہ ایکم گرامم گچھامی اتہ اتہ مطلب اتہ ہی تو جن شیوائیہ جن شیوائیہ مطلب جن سیوائ کے لیے کیا کر رہا ہوں ایکم گرامم گچھامی جن سیوائ کے لیے ایک گاؤں جا رہا ہوں مطر میری ڈریس دیکھو میں بالچر ہوں اتہ جن سیوائیہ کے لیے ایک گاؤں جا رہا ہوں سدھی شاہ سدھی سبول رہا ہے بالچرہ اتیوکتے کم گیایتے بالچرہ بالچرہ مطلب بالچر اتیوکتے اتیوکتے مطلب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب گیایتے مطلب ہوتا ہے یا جانتے ہو تو بالچر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے کہا بالچر اس بالچر کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے کیا سمجھتے ہو صدھارت بولتا ہے بالچرہ اتی بالا نام ایکہ سیوہ سنستہ استی بالچرہ مطلب بالچر نام کی اتی مطلب اس پرکار اس پرکار کی بالا نام بالا نام مطلب بالکوں کی ایکہ مطلب ایک سیوہ سنستہ مطلب سیوہ سنستہ استی مطلب ہے تو بالچرہ اس نام سے ایک بالکوں کی سیوہ سنستہ ہے تسیاہ سدشیہ بھوتوہ بیم دیش سیبام کرتن سمرتاہ بھوا مہا تسیاہ تشیہ مطلب اس کے سدشیہ مطلب سدشیہ بھوتوہ مطلب ہو کر ویم مطلب ہم سب دیش سیبام دیش سیبام مطلب دیش کی شیبہ کرتن مطلب کر کے یا کرنے کے لئے کرتن مطلب کرنے کے لئے سمرتھا ہم مطلب سمرتھو بھابامہ ہم مطلب ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے جو بالچر ہے یہ بالکوں کی ایک سنسطہ ہے سیوہ سنسطہ ہے اس کا سدشو بن کر ہم دیس سیوہ کرنے میں سمرتھو ہوتے ہیں آگے کیا کہا بالچرو بھوتوہ بھوان کم کم کروتی سدھیش بول رہا ہے بالچرو بھوتوہ بھوان کم کم کروتی بالچرو مطلب بالچر بھوتوہ مطلب ہو کر بھوان مطلب ہوتا ہے آپ کم مطلب کیا کم مطلب کیا کروتی مطلب کرتے ہو تو بالچر ہو کر آپ کیا کیا کرتے ہو سدھارتھ بول رہا ہے سدھارتھا گڑویش دھاریڑا ویم بالچرہ سروتر وچرامہ گڑویش دھاریڑا مطلب گڑویش کو دھار کرنے والے ویم مطلب ہم سب بالچرہ مطلب بالچر سروتر مطلب سبھی جگہ وچرامہ مطلب گھومتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گڑویس پہننے والے ہم بالچر جو کی سبھی جگہ گھومتے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں ویم دیوالیشو میلا پکیشو ہٹیشو جن سموہیشو ساماجک کارکرمیشو بھوکم پادی آپت کالیشو جا اتصاہین جنانام ساہائم کرمہ گڑویس دھاری رہا ویم بالچرہ سروتر بچرامہ گڑویس دھارن کرنے والے اس ڈریس کو دھارن کرنے والے ہم بالچر سبھی جگہ گھومتے ہیں جیسے ویم مطلب ہم سب دیوالیشو دیوالیشو مطلب مندروں میں میلا پکیشو میلا میں ہٹیشو بجاروں میں جن شموہیشو مطلب لوگوں کے شموہ میں اور ساماجک کاری کرمے شو شاماجک کاری کرموں میں بھوکم پادی آپات کالیشو آپت کالیشو بھوکم پادی آپت کال میں چا اتصاہین چا مطلب اور اتصاہین مطلب اتصاہ پوروک جنانام جنانام مطلب لوگوں کی سہایا مطلب سہائتہ کرمہ مطلب کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں گڑویس پہننے والے ہم بالچر سبھی جگہ گھومتے ہیں اور ہم مندروں میلوں بجاروں اور بھیڑ بھرے چھتروں میں یا پھر ساماجک کاری کرموں میں اور بھوکم پادی کوئی بھی پرستی آ جائے تو ان اس سمائے میں بھی اتصاہ پوروک لوگوں کی شیبہ کرتے ہیں اور کیا ہے پرتگیا اپی انو پالایا مہا پرتگیا مطلب پرتگیا اپی مطلب بھی انو پالایا مہا مطلب پالن کرتے ہیں اور پرتگیا کا بھی پالن کرتے ہیں سدھی 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 بول رہا ہے کاہ تا تاہ پرتگیا کاہ مطلب کیا تاہ مطلب تمہاری پرتگیا مطلب پرتگیا تو کیا ہیں وہاں پرتک جائیں یہ بول رہے ہیں تاہ مطلب ہوتا ہے ان پرتک جائوں کے لئے تاہ سبد پریوک کیا گیا ہے وہاں کونسی پرتک جائیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں صدھارت بول رہا ہے پرتما تو ایسورم سوادیشم پرتی تم کرتب یا پالنم پرتما تو پرتما تو مطلب پہلی تو تو پہلی پرتک جائیں کیا ہے ایشورم پرتی مطلب ایشورم سوادیشم پرتی ایشورم مطلب ایشور سو دیش پرتی مطلب ان کے لئے چا کرتب یا پالنم چا مطلب اور کرتب یا پالنم مطلب کرتب یا پالنم تو پہلی پرتیگیا ایشور ایبم اپنے دیش کے پرتی کرتب یا پالن آگے کیا کہہ رہے ہیں دویتیا تاوت سرویشام سہائتا ترتیا پرتیگیا سنستھایاہ انساسنش پالنم ایتی تو پرتیگیا تو ہے ایشور اور سو دیش کے پرتی کرتب یا پالن کرنا دویتیا تاوت دویتیا مطلب دوشری تاوت مطلب تب تک دوشری کونسی ہے سرویشام سہائتا سرویشام مطلب سبھی کی سہائتا مطلب شہائتا تو دوسری پرتیگیا جو ہے وہ ہے سبھی کی سہائتا کرنا اور ترتیا پرتیگیا ترتیا مطلب ہوتی ہے تیشری پرتیگیا مطلب پرتیگیا سنستھایاہ انوساسنس پالنم سنستھایاہ مطلب سنستھا کے انوساسنس مطلب انوساسن کا پالنم مطلب پالن اور ترتی پرتگیا کیا ہے سنستھا کے انوشاشن کا پالن کرنا تو اس پرکار سے تین پرتگیاں ہیں پہلی پرتگیاں تو ہے ایسور کے پرتی کرتبیا کا پالن اور دوسری پرتگیاں کیا ہے کرمسہ تینوں پرتگیاں ہیں کرمسہ بتائی گئی ہیں پہلی پرتگیاں جو ہے ایسور کے پرتی کرتبیا کا پالن درتی پرتیگیاں سبھی کی شہائطہ کرنا اور ترتی پرتیگیاں جو ہے وہ ہے انو ساسنہ سے پالنم ساسنہ کے انو ساسنہ کا پالن کرنا اس طرق سے اب پھر سے سدھیش بول رہا ہے بھونتم سیوائی کاہ پریر آیتی بھونتم بھونتم مطلب آپ کو سیوائی سیوائی مطلب ہوتا ہے سیوہ کے لیے کہا مطلب کون پریر آیتی مطلب پریرت کرتا ہے تو آپ کو سیوہ کے لیے کون پریرت کرتا ہے سیوہ کے لیے کون پریرت کرتا ہے بتایا کون پریرت کرتا ہے آپ لوگوں کو شیوہ کے لیے سدھار تھا دیش استو ماتری طولیہ دیش استو دیش استو مطلب ہے ماتری تلیہ مطلب ماتا کے شمان تو جو دیش ہے وہ ماتا کے سمان ہوتا ہے اور ماتری شیوہ یایہ سروے سمان یوگیاہ ماتری شیوہ یایہ مطلب ماتا کی سیوہ کے لیے سروے مطلب سبھی سمان مطلب سمان روپشے یوگیاہ مطلب یوگیاہ ہوتے ہیں دیش ماتا کے شمان ہوتا ہے اور ماتا کی شیوہ کے لیے سبھی سمان روپشے یوگیاہ ہوتے ہیں آتم پریرنیا ایو دیش سیوام کرمہ آتم پریرنیا کیا کر رہے ہیں آتم پریرنیا مطلب آتم پریرنہ سے یا پھر اپنے سویم کی پریرنہ سے ہی آتم مطلب ہوتا ہے سویم پریرنہ مطلب پریرنہ ایو مطلب ہی دیش سیوام مطلب دیش شیوام کرمہ مطلب کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے سیم کی پریرنہ سے ہی آتما سیبہ کرتے ہیں کسی کے دباؤ میں نہیں کرتے ہم لوگ دیش کی شیبہ کرتے ہیں دیش کو جو کی دیش ماتا کے سمان ہوتی ہے اور ماتا کی شیبہ کے لیے سبھی سمان روپ ہوتے ہیں سمان روپ سے یوگی ہوتے ہیں اور سیم کی پریرنہ سے ہی ہم لوگ دیش کی سیبہ کرتے ہیں یہ کہا جہاں بھی کسی بھی پرکار کی شمشیہ دکھائی دیتی ہے کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے تو ہم لوگ آگے آ کر کارے کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اب پھر سے سدھیس بول رہا ہے کتھ مہم دیش شیوام کرتم سکنومی کیتے مارگاہ کتھ مہم کتھ مطلب کیا اہم مطلب میں کیا میں دیش شیوام مطلب دیش شیوام کرتم سکنومی کرتم مطلب کر سکنومی مطلب سکتا ہوں تو کیا میں دیش شیوام کر سکتا ہوں بے کے مطلب کون تے مطلب بے مارگاہ مطلب مارگ بے کون سے مارگ ہیں جس سے میں بھی دیش شیوام کر سکتا ہوں صدھارتہ صدھارتہ بول رہا ہے دیش شیوام مطلب دیش کی سیوام کے وہ وہ مطلب بہت شارے مارگاہ مطلب مارگ سنتی مطلب ہیں دیش شیوام کے بہت سارے مارگ ہیں چھاتر جیونے راشتری چھاتر سینہ ن سی سی ایتی راشتری سیوام یوجنا ن ایس ایس چیتی دیش شیوام مارگو کیا کہہ رہے ہیں کون کون سے مارگ ہیں دیش سیوام یا وہ وہ مارگاہ سنتی دیش سیوام کے بہت سی مارگ ہیں یا بہت شیرہستے ہیں پہلا کیا ہے چھاتر جیونے چھاتر جیونے راشتری چھاتر سینہ ایتی مطلب چھاتر جیون میں راشتری چھاتر سینہ ن سی سی ہے جو اور کیا کہا راشتری سیوام یوجنا این ایس ایس چیتی دیش سیوام مارگو مطلب اور راشتری سیوام کے لیے کیا ہے تو راشتری سیوام کے لیے این ایس ایس نام سے ہے تو چیتی چھاتی اور اس پرکار سے دیش سیوام مارگو دیش شیوام کے مارگ ہیں پورا ارتھ دیکھ لیتے ہیں دیش سیوام کے بہت شیوام مارگ ہیں چھاتر جیون میں راشتری چھاتر سینہ ہے اور راشتری سیوام جو جو جنہ کے لیے کیا ہے تو یہ دو دیش سیوہ کے مارگ ہوتے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں ایکتا انوساسننچا ایکتا انوساسننچا اس پرکار سے جو ان کا یہ دھیا واقع ہے کونسا دھیا واقع ہے ایکتا انوساسننچا تو ایکتا انوساسننچا اس پرکار سے راشتری چھاتر سینہ تو جو راشتری چھاتر سینہ ہے اس کا کیا ہے دھیا واقع ایکتا انوساسننچا دھیا واقع تو جو راشتری چھاتر سینہ ہے اس کا تو دھے باقی ہے ایکتہ انساسننچا اور اہم نا بھاوان دوسرا کیا ہے ایک تو یہ جو کی انسی سی جو ہے راشتری چھاتر سینہ ہے جو اس کا کیا ہے ایکتہ انساسننچا ایک ہے ان کا دھے باقی ہے اور جو دوسرا دھے باقی ہے وہ کونسا ہے تو میں نہیں آپ ایکتہ اور انساسن تو ہے راشتری چھاتر سینہ کا اور جو راشتری سیوہ یوجنہ ہے راشتری سیوہ یوجنہ کا دھے باقی ہے اہم نا بھاوان اہم مطلب میں نا مطلب نہیں بھاوان مطلب آپ میں نہیں آپ اس پرکار سے راشتری سیوہ یوجنہ کا دھے باقی ہے یہ کہا پورا ارث دیکھ لیتے ہیں اتنا اور کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے کمپلیٹ ارث دیکھیں گے اس کا کیا کہہ رہے ہیں ایتا بھیام مارگا بھیام ایتا بھیام مطلب ان مارگا بھیام مطلب مارگوں شے ویام مطلب ہم سب ویقتی وکاشین مطلب ویقتی وکاشین مطلب ویقتی وکاشین کے ساتھ سہ مطلب ساتھ سماج سیوہ مطلب سماج شیوہ دیش سیوہ مطلب دیش شیوہ چا مطلب اور کرتوں مطلب کرنے کے لیے شکن مہا مطلب سکتے ہیں تو مطلب دیش شیوہ کر سکتے ہیں یہ کہیں اب دیکھ لیتے ہیں پورا ارث یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیش شیوہ کے بہت شارے مارگ ہیں دیش شیوہ کے بہت سارے مارگ ہیں چھاتر جیون میں راشتری چھاتر سینہ ان سی سی ہے اور راشتری سیوہ یوجنا جو کی دوسری ہے راشتری سیوہ یوجنا جو کی ان ایس ایس ہے یہ دو دیش شیوہ کے مارگ ہیں دو دیش شیوہ کے مارگ ہوتے ہیں تو ایکتا انساسننچا راشتری چھاتر سینہ یا ہدھیا باکیم ایکتا اور انساسن یہ تو ہے راشتری چھاتر سینہ کا دھیوہ کے یہ والا اور اہم نا بھوان یہ والا جو دھیوہ کے ہے یہ ہے راشتری سیوہ یوجنہ کا یہ والا دھیوہ کے ہے راشتری سیوہ یوجنہ کا تو یہ دو دھیوہ کے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور کیا کہا ان مارگوں سے ہم بیقتی تو وکاس کے ساتھ ساتھ سماج شیوہ اور دیش شیوہ کر سکتے ہیں اس پرکار آگے چلتے ہیں یہاں دیکھیں چطر بنے ہوئے ہیں سب کچھ سدھی شہ سدھیش بول رہا ہے چاتر جیونسی انترم دیش سیوہ یاہ کے مارگاہ مطلب چاتر جیونسی چاتر جیون کے انترم مطلب بعد چاتر جیون کے بعد دیش سیوہ یاہ دیش کی سیوہ کے کی مارگاہ کون کون سے مارگ ہیں کیا کہہ رہے ہیں چاتر جیون کے بعد دیش سیوہ کے اور کون مارگ ہیں یہ بتانا ہے سدھارت بول رہا ہے جل وائیو اسطل سینہ ایتی تریویدھ سینہ پرکاراہ دیش سیوہ یاہ ایب مارگاہ سنتی جل وائیو اور اسطل تین پرکار کے ہیں کون کون سے جل سینہ تھل سینہ اور وائیو شینہ تو تین پرکار کے یہ تین جو ہیں یہ سینہوں کے پرکار ہیں ایتی مطلب اس پرکار تریویدھ مطلب تین پرکار کے سینہ پرکاراہ سینہوں کے پرکار ہیں تین پرکار کی یہ سینہیں ہیں اور دیش شیوہ یاہ ایب مارگاہ سنتی تو دیش شیوہ کے ہی مارگ ہیں دیش شیوہ یاہ مطلب دیش شیوہ کے ایب مطلب ہی مارگاہ مطلب مارگ سنتی مطلب ہیں یہ دیش شیوہ کے ہی مارگ ہیں سدھی شاہ سدھی سپور رہا ہے پھر سے مطر ایتاسام سینانام وشائے کنچت وبرنم دداتو مطر مطلب میرے دوست ایتاسام مطلب ان سینانام سینانام مطلب سیناؤں کے وشائے مطلب وشائے میں مطر ان سیناؤں کے وشائے میں کنچت وبرنم دداتو کنچت مطلب تھوڑا وبرنم مطلب وبرن دداتو مطلب دو تو ان سیناؤں کے بارے میں تھوڑا سا ویورد دو دیکھیں یہاں سینائے بنی ہوئی ہیں تھل سینہ جل سینہ اور وائو شینہ تینوں ہیں یہاں یہ جل سینہ دکھ رہی ہے یہ تھل سینہ ہے اور یہ وائو شینہ ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں صدھارت بول رہا ہے جل سینائیہ دھے واکیم سنو ورنہ استی ایتی جل سینائیہ جل سینائیہ مطلب جل سینہ کا دھے واکیم مطلب دھے واکیم سنو ورنہ مطلب سنو ورنہ نام سے ہے تو جل سینہ کا دھے واکیم جو ہے وہ سنو ورنہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جل سینہ کا دھے واکیم کیا ہے سنو ورنہ ایتی مطلب اس پرکار استی مطلب ہے ایشہ جل مارگات دیشم رکشام کروتی ایشہ مطلب یہ جل مارگات مطلب جل مارگشے دیش رکشہ مطلب دیش کی رکشہ کروتی مطلب کرتی ہے جو جل سینہ ہے یہ جل سے دیش کی رکشہ کرتی ہے شمدر میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جہاج ہوتے ہیں رکشہ پوت ہوتے ہیں وہ دیش کی رکشہ کرتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں وائیو سینہ تو جو وائیو شینہ کا ہے وہ بھی بتایا ہے نابحہ اسپرشم دیپتم وائیو شینہ کا کیا ہے نابحہ اسپرشم دیپتم تو یہ والا جو دھے واقعہ ہے یہ وائیو شینہ کا ہے وائیو شینہ نبھاہ اسپرشم دیپتم اٹی دھے واقعہم شوی کرتیا آکاس مارگات دیشم رکشتی وائیو شینہ مطلب وائیو شینہ کا نبھاہ اسپرشم دیپتم اسپرکار شے اٹی مطلب اسپرکار دھے واقعہم مطلب دھے واقعہ شوی کرتیا مطلب سوی کر کر کے آکاش مارگات مطلب آکاش مارگشے دیشم مطلب دیش کی رکشتی مطلب رکشا کرتے ہیں کرتے ہیں کیسے آکا سمارگ سے دیشگی رکحہ کرتے ہیں کون وائیو شنا آکا سمارگ سے دیشگی رکحہ کرتی ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں سطhasینآیاہ دھیوکیم تین پرکار کی سینآئی تھی تین پرکار کی شناؤں کے دھیوکètement تا رہے ہیں اور یہ ہے تیسری اسط attached سینآیاہ دھیوکیم استحل سینآیاہ دھیوکیم استحل سینآیاہ دھیوکیم سیوہ اسماکم دھرمہ سیوہ ہمارا دھرمہ ہے ایتی اس پرکار سے ایشہ اسطلات دیس رکشنم کروتی ایشہ مطلب یہ ہے اسطلات مطلب جمین سے دیس رکشنم مطلب دیس کی رکشن کروتی مطلب کرتے ہیں اب پورا دیکھ لیتے ہیں جل سینہ کا دیوہ کے شنو ورونہ ہے اور یہ جل مارگر سے دیس کی رکشن کرتی ہے اور آکاش مارگر سے دیش کی رکشن کرتی ہے جو اسطل سینہ ہے اس کا دیوہ کیا ہے سیوہ اسماکم دھرمہ اور یہ اسطل مطلب جمین پر رہ کر دیش کی رکشن کرتی ہے اسطل پر رہ کر دیش کی رکشن کرتی ہے اب سدیس بول رہا ہے کیا بول رہا ہے شدی شہ بھبتو گیاتم دیش ہت مارگانام وشائے کم ایتیشو کہا بھیدہ بھبتو بھبتو مطلب اچھا گیاتم مطلب گیات دیش ہت مارگانام وشائے دیش ہت کے مارگوں کے بشائے میں مطلب اچھا میں دیش ہت کے مارگوں کے بشائے میں جان گیا کنتو ایتیشو کہا بھیدہ کنتو لیکن ایتیشو مطلب ان میں کہا بھیدہ کہا مطلب کیا بھیدہ مطلب بھید تو ان میں کیا بھیدہ ہے بول رہا ہے اچھا دیش ہت کے مارگوں کے بارے میں میں جان گیا لیکن ان میں کیا انتر ہے یہ بتائیں تو بول رہا ہے سدھارت بول رہا ہے نہ کوپی بھیدہ نہ مطلب نہیں کوپی مطلب کوئی بھیدہ مطلب بھیدہ نہ کوئی بھید نہیں ہے ایتے سروے جاتی دھرم بھاشا بھید رہیتا ایتے مطلب یہ سروے مطلب سبھی جاتی دھرم اور بھاشا تو جاتی دھرم اور بھاشا کے بھیدشے رہیتا مطلب رہت دیس سیوائیہ مطلب دیش کی سیوہ کے لیے بیبھن ناہ مطلب بیبھن نمارگاہ مطلب مارگ ورطنتے مطلب کہے گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی بھید نہیں ہے یہ سب جاتی دھرم ایو مبھاسا کے بھید سے رہت دیش شیبہ کے الگ الگ مارگ ہیں اور سرویشام شرویشام ادشیم تو ایکم ایو دیش حتم شرویشام ادشیم تو سرویشام ادشیم مطلب سبھی کا ادشیتو مطلب تو ایک کا مطلب ایک ہی ہے سبھی کا ادشیتو ایک ہی ہے دیش حتم دیش حتم سبھی کا ادش سے ایک ہی ہے دیش حتم چلیں چلتے ہیں پرشنوں پر آپ کو ان پرشنوں کے اتر دینا ہے صدھار تھا کسیام ککشایام پٹھتی جو صدھار تھا ہے وہ کونسی ککشا میں پڑھتا ہے تو وہ ساتوی کلاس میں پڑھتا ہے سبتم ککشایام ساتوی ککشا میں پڑھتا ہے صدھار تھا اگلا پرشن کیا پوچھا دیش کسی طلی استی دیش کس کے سمان ہے تو دیش ماتری طلیہ ماتری طلیہ استی ماتا کے سمان ہے سنو ورنہ اتی کسی دھے واقیم جو سنو ورنہ ہے یہ کس کا دھے واقی ہے تو یہ جل مارگ کا یا جل سینہ کا ہے جل سینہ یا دیش سیویاہ سروے شام سروے شام مارگانام ادیش شمکم دیش سیویاہ کی جو کی دیش شیویاہ سبھی کا مارگ تو اس کا ادیش کیا ہے کیا بولنے ہیں پھر جے ایک بار پرشن دیکھ لیتے ہیں دیش شیویاہ کا مارگ جو ہے تو اس مارگ کا سبھی کا ادیش کیا ہے دیش شیویاہ کی جو بھاونا ہے اپر یہ سروے شام مارگانام ادیش شمکم تو اس مارگ میں سبھی کا ادیش کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں تو سبھی کا ادیش ایک ہی ہے جو کی دیش کا ہت ہو دیش شیویاہ جو ہے تو دیش شیویاہ کے لیے سبھی کا ادیش کیا ہے اس مارگوں کا ادیش کیا ہے جو یہ دیش شیویاہ کے مارگ بتائے گئے ہیں ان دیش شیویاہ کے مارگوں کا ادیش کیا ہے تو ان دیش شیویاہ کے مارگوں کا ادیش ایک ہی ہے دیش کا ہت ہو ہمیشہ یہی ہے ان مارگوں کا ادیش شیو صدہر تھش مترم کہا شیت یہ threaten آجات اس لق invitation تو سدھیش جو ہے وہ صدہر تھکا میتر ہے بالچرہ اتیوکتے کم گیایتے بالچرہ اتیوکتے کم گیایتے بالچر سبد جو ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو کہا تھا اس نے کہ بالچر جو ہے ایک بالکوں کی سنستہ ہے اس کے کارے بھی بتایا تھے پورے راشتری چھاتر سینائیہ جو کی انسی سی ہے اس کا دھے واقعہ کیا ہے بتانا ہے آپ کو پسطف میں پڑھا ہے سینائیہ تروید پرکارہ کے سینائیہ کے تین پرکار کون کون سے ہیں جل، تھل اور وائیو بالچرہ پرتھما پرتگیا کازتی بالچر کی پہلی پرتگیا کیا ہے تو اس ور کے پرتی کردہ بکا پالن چھاتر جیونے دیش شیوہ کی مارگو کون کون سے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے آپ نے پاٹھ میں پڑھے ہیں یہاں پرشنوں کے نرمار کرنے ہیں اور جہاں یہ لائن کھچی ہوتی ہے نیچے اس کو ہی پرشن بنانا ہوتا ہے جیسے صدھارتہ سبتمیام ککشایام پٹھتی جو صدھارتہ ہے وہ ساتھوی ککشا میں پڑھتا ہے تو آپ نے پرشنے کیا بنایا کہ ساتھوی ککشا میں کون پڑھتا ہے تو یہاں کہا آ جائے گا اس کی جگہ پر کہا سبتمیام ککشایام پٹھتی یہ ہو جائے گا اب یہاں آپ کو بالچرہ سے پرشنے بنانا ہے تو گڑویش دھاری رہاں ویم والچرہ اس مہاں مطلب جو گڑویش کو دھار کیے ہوئے ہیں ہم لوگ بالچر ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کشما کہ مطلب کون جو گڑویش کو دھارن کیے ہوئے ہیں وہ ہے کون ہیں اس پرکار سے پرشنے بنانے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو بنا لینے ہیں پرشنے اب ان کا صحیح میلن کرنا ہے چلیں صحیح جوڑیاں بلا لیتے ہیں یہاں سے جو شنو ورودہ دیا ہوا ہے شنو ورودہ کس کا دہوا کیا ہے تو یہ جلزینہ کا ہے اس کے بعد ایکتہ انوساسننچا ایکتہ اور انوساسن کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور نبھاہ پرشن دیپتم نبھاہ پرشن دیپتم جو ہے یہ ویو شنو کا ہے اب بچہ کونسا ایک تو دو بچے ہوئے ہیں سیبہ اسماکم دھرمہا اور ایکتہ انوساسننچا تو یہ سیبہ اسماکم دھرمہا جو کی استھل سینہ کا ہے سیبہ اسماکم دھرمہ استھل سینہ کا ہے اور یہ والا جو رہا ایکتہ انوساسننچا راشتری چھاتر سینہ کا ہے تو اس پرکار سے یہاں پر اپنے صحیح جوڑیاں کمپلیٹ کی اور جو پارٹھ میں دیئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد کرم شاہ کوشٹک میں سے چنکے اور باقیوں کی رشنہ کرنا ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے مدھیم پروس کے جو یہ روپ دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد کرنا ہے دھاتو روپ اور اس کے علاوہ یہ کمپلیٹ لکھ دھاتو بدھاتو آدھی کے یہ بھی یاد کرنا ہے اس کے علاوہ جو اگلا ویڈیو رہے گا اس میں پرکار سے ایک اور پارٹھ نیا پڑھنے کی کوشش کریں گا اور یہ جو بیاکرن ہے انہیں بیاکرن کا ایک الگ سے میں ویڈیو بناوں گا جس میں اس میں بھی آپ لوگ اور بڑھئی طریقے سے پڑھ پائیں گے